آدم علیہ السلام کے بعد ایک ہزار سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی اس طرح شروع ہی کہ ان برے لوگوں میں بعض نیک لوگ بھی تھے یہ برے لوگ ان نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے ان کی شان میں بہت مبالغہ کرتے تھے جیسا کہ آج کل بعض لوگ علماء اور صالحین کی مدہ سرائی میں زمین و آسمان کے قلابیں ملاتے ہیں یہی چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سورہ نوح آیت 23 میں اللہ کے فرمان وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے تھے انہوں نے ایسا ہی کیا اور پتھر کے بت بنا کر ان کے نام ان بزرگوں والے رکھ دیئے اس وقت تو بتوں کی پوجہ نہ ہوئی لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجہ ہونے لگی ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغْوْسَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا کا یہی مطلب ہے یعنی ان نیت بزرگوں کے بت بنا لیے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجہ شروع کر دی گئی اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا نوح علیہ السلام اکیلے اس دنیا میں مواحد اور توہید پرست باقی رہ گئے نوح علیہ السلام کا نصب کچھ یوں ہے نوح بن لامق بن متو شلاخ بن عدریس اس طرح عدریس علیہ السلام ان کے پردادہ ہوئے اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طبیل ہوتی تھی اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدریس علیہ السلام کئی سو سال زندہ رہے اور نوح علیہ السلام ہزار سال سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہے عمرے لمبی ہونے کی وجہ سے عدریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے اور اسی مدت کے دوران کفر و شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو زمین میں مبوس فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن تھے ایک قرن سو سال کا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کے ہزار سال بعد تک لوگ توہید پر قائم رہے پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے راستے پر ڈال دیا شرک عام ہو گیا ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبوس فرمایا انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی انہوں نے بہت مشقت اٹھائی جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب الیم قال يا قوم انی لكم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ویؤخركم الى اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون اللہ تعالی بخشش اور رحم کرنے والے کے نام سے شروع کرتا ہوں یقینا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے نوح نے کہا اے میری قوم میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا یقینا اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو موقوف نہیں ہوتا کاش تمہیں سمجھ ہوتی نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے دن رات لوگوں کے گھروں اور ان کے اجتماعات میں جا جا کر انہیں دعوت دیتے آپ انہیں اعلانیا اور پوشیدہ طور پر دعوت دیتے یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے انہیں نو سو پچاس سال گزر گئے لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لیا تب انہوں نے اللہ سے دعا کی اے میرے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بولایا لیکن میرے بولانے سے اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے میرے اللہ یہ لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے میں نے پھر بھی ان سے کہا اپنے مالک سے بخشش طلب کرو وہ بڑا بخشنے والا ہے اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا وہ بہت مغرور تھا وہ قوم سے کہنے لگا نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ اس سے بحث کرنا یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو تم اپنے بتوں کی پوجہ پر ڈھٹے رہو چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف سے کان بند کر لیے اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی اے پروردگار یہ میرا کہنا نہیں مانتے ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ تو نہ دیا الٹا نقصان پہنچایا اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا دعو کیا یعنی دوسروں کو میرے درپیہ کر دیا خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور آبس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا نہ ود اور نہ سوا اور نہ یغوس اور نہ یعوخ اور نہ نصر کو چھوڑنا ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا اور پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ اس طرح نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا لیکن اتنے طویل عرصہ میں صرف اسی کے قریب لوگ مسلمان ہوئے اور ان ایمانداروں کی اکثریت فقراء مساکین ناتوان اور غلام قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی مشکل سے دس ایماندار ایسے ہوں گے جو شرف و جاہ کے مالک ہوں گے چنانچہ نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے جب اس صورت حال کو دیکھا تو اکھٹے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے نوح ہم چاہتے ہیں تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں اور سب تجھ پر ایمان لے آئیں لیکن اس سے پہلے یہ ہماری ایک شرط ہے یہ کہ آپ کے حلقے میں جو یہ زلیل اور حقیر لوگ آگئے ہیں انہیں دھکے دے کر اپنے پاس سے نکال دے اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سردار چودری اور مقام و مرتبے والے لوگ ہیں اس لیے ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ان سرداروں کی تردید سورہ حود آیات ستائیس تا اکتیس میں کی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيًا رَأِ وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَا بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ کافر سردار نوح سے کہنے لگے ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ تُو ہماری طرح ایک آدمی ہے اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں رزیل ہیں وہ بھی اوپر کی عقل سے اور ہم تو تمہیں کسی بات میں اپنے سے زیادہ نہیں پاتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں نوح نے کہا اے سردارو بتلاو تو سہی اگر میں اپنے رب کی طرف سے جو دلیل آئی ہے اس پر قائم ہوا اور اس نے اپنی مہربانی سے مجھے سرفراز کیا اور تم سے وہ چھپی رہی تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے سر مندوں گا حالانکہ تم اس سے بیزار ہو